اسلام علیکم ویورز آخر بابا رادم نے بتا دیا کہ محمد عامر کو ورلڈ کپ کے سکوارڈ میں کیوں شامل نہیں کیا گیا غیرت روانگی سے قبل بابا رادم کے بیان نے سوشل میڈیا پر تحلقہ مچا دیا کیس کے کہنے پر محمد عامر کو پاکستان ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا کیا محمد عامر اپنی غلطیوں کی وجہ سے پاکستان ٹیم میں واپسی نہیں کر سکے یا پھر پاکستان کرکیٹ بورڈ محمد عامر کو پاکستان کی ٹیم میں شامل کرنا نہیں چاہتا مکمل تفصیلات جاننے کے لئے ویڈیو کو مکمل واج کریں اور اگر چینل پر پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سابسکرائب کر کے ساتھ میں بیل لے کر کو بھی پریس کر لے تاکہ کرکیٹ کی ہر اپ ڈیٹ کا نوٹفیکیشن ساب سے پہلے آپ دوستو تک پہنچ سکے جی آئی ورز آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ محمد عامر کی واپسی کے لئے بہت سی خبریں گردش کر رہی تھی کہ محمد عامر کو پاکستان ٹیم میں وارڈ کپ کے سکارڈ میں لازمی شامل ہونا چاہیے کیونکہ نصیم شاہ کے انجری کے بعد محمد عامر ڈیزائب کرتے تھے کہ پاکستان ٹیم کا وارڈ کپ میں حصہ بنے اسی حوالے سے کیپٹر بابا رازم سے ایک سوال میں پوچھا گیا کہ محمد عامر کو پاکستان ٹیم میں کیوں شامل نہیں کیا گیا تو اس کے جواب میں کیپٹر بابا رازم کا کہنا تھا کہ بے شک محمد عامر دنیا کے بہترین فاسٹ بولت میں شمار ہوتے ہیں اور محمد عامر اپنے ساتھ خود زیادتی کر رہے ہیں اگر محمد عامر نے اب تک اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہوتی اور ڈومیسٹک میں اچھی پرفارمنس دکھائی ہوتی تو وارڈ کپ کے لئے محمد عامر بلکل سلیکٹ ہوتے ہیں دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ محمد عامر جلد پاکستان ٹیم کا حصہ بنے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سابسکرائب کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے کومنٹ باکس میں ضرور اگاہ کیجئے گا کہ محمد عامر کو پاکستان ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے یا پھر نہیں